تو کہیے دوستو کیسے ہو سب امید کرتے ہیں سب اچھے ہوں گے میں ہوں چودری بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اتحاس کی آواز تو دوستو بھارت کی جنگ آجادی میں صرف ہندو ہی نہیں مسلمانوں نے بھی اپنا ایک اہم یوگدان دیا ہے صرف اس دیش کی جنتہ نے نہیں بھلکہ دارالعلوم دیوبند جیسے سستان نے بھی اپنا یوگدان دیا ہے اور آج ہم اسی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے جنہوں نے سن اٹھارسو سستان کی جنگ آجادی لڑنے کے بعد سن اٹھارسو چھاسٹ میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اسی قرآن تکاری اسی مہان پرس اسی ایک ایسے مہان پرس جو کہ آج بھی دنیا بھر میں ایک مشالی نام شے جی ہاں آج ہم بات کرتے ہیں اس شخص کی جو کی اتھار پردیس کے جیلہ شاہرنپور کے ایک کشبہ نانوتا جو کی گنگو کے پاس پڑتا ہے اسی کشبے میں جنمے حضرت مولانا کاشم نانوتوی شہاب کی جی ہاں یہ وہی حضرت مولانا کاشم نانوتوی صاحب ہے جنہوں نے انگریزوں کی ناک میں دم کر کے رکھا لیکن ان کی ایک مشال لے تو نا جانے کتنی ہے نیکی مشال لے تو ان کی بن رہی ہے جن کی گاتھائیں ہر کسی کے چرچے پر آتی ہیں لیکن ان کا ایک واقعہ ایک قصہ بڑا عظیب و غریب ہے اور وہ واقعہ ہے جب یہ کیران شیطر کی مسجد میں امامت کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ ہی جنگ اجادی میں بھی اپنا ایک یوگدان دے رکھا تھا اپنی ایک لڑائی لڑ رہے تھے اس سمیں دوستو سن اٹھار سو ستاون کے سمیں کوئی سوشل میڈیا کا جمانت تو تھا نہیں کوئی فوٹوگرافی آرٹوگرافی تھی تو نہیں کہ ایک فوٹو کے وجہ سے وہ سائرین اوائرل ہو جائے پر کیا تھا کہ اس سمیں ادھکان سے لوگ نام کے مطبق جانا کرتے تھے کہ نام چلتا تھا اس کی کوئی فوٹو نہیں ہوتی تھی نہ کچھ ٹھیک ایسا ہی دوستو کچھ ایسا حضرت مولانا کاشم نانوتوی صاحب کے ساتھ ہوا جب یہ کیران کی ایک مسجد میں بچوں کو پڑھا رہے تھے تو اس گاؤں میں چیکنگ کرنے لگے جیسے ہی کچھ انگریج پولیس والے اس مسجد میں پہنچے جس میں کی کاشم نانوتوی صاحب امامت کر رہے تھے بچوں کو پڑھا رہے تھے جیسے ہی انگریج پولیس والوں نے کاشم نانوتوی سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس سکل صورت سے تو پہچان نہیں سکے تو انہوں نے اسی سے پوچھا کہ کیا آپ نے مولانا کاشم نانوتوی کو دیکھا ہے تو مولانا کاشم نانوتوی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو سکا تو حضرت مولانا کاشم نانوتوی صاحب اس جنگے سے ہٹ گئے اور تھوڑا پیچھے کو ہو گئے اور کہا کہ ابھی تو یہیں پر بیٹھے تھے ابھی تو یہیں پر بیٹھے تھے اب ناجانے کہاں گئے یہ بات انہوں نے کہا دی تو انگریج پولیس والوں نے سوچا کہ اس کا مطلب اسی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور یہیں پر بیٹھے تھے تو وہ اس بات کی چھانمین کرتے ہوئے کہ کہیں عریب قریبی گئے ہوں گے تو انہوں نے اس بات کی وقت کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے اور جب یہاں دیکھا کہ پولیس چیکن کر رہی ہے تو حضرت مولانا کاشم نانوٹوی بھی ان کی نظروں سے لاپتہ ہو گئے اور اوجل ہو گئے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا کاشم نانوٹوی نے کس طرح سے انگریج پولیس والوں کو چکمہ دیا اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل سسکرائب کریں کمنٹ کریں میں ہوں چودری بلال اور اسی طرح کی ویڈیو پانے کے لئے تب تک کے لئے بنے رہے ہمارے چینل پر دنیواد